جی اسلام علیکم سامین آج ہم علامہ اقبال کے ایک ایسے شعر کے بارے میں تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال نے ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا قرار دیا ہے تو آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو کہ مصور پاکستان ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا یا جن کو ہم پاکستان کا قومی شاعر قرار دیتے ہیں آخر وہ اس بات کو کہنے پر کیوں مجبور ہوئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا ہوگا علامہ اقبال کی شاعری مختلف ادوار میں تقسیم ہے اقبال کی شاعری جو ہے وہ اپنے ابتدائی دور میں اگر ہم دیکھیں تو اقبال ایک وطن پرست کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں یعنی وہ اپنی شاعری میں اپنے وطن کی تعریف کرتے ہیں اپنے وطن کے گیت گاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اس وقت علامہ اقبال جو ہے ان کا وطن جو تھا وہ ہندوستان ہی تھا تو علامہ اقبال اپنی شاعری کے تدائی دور میں ہمیں ایک وطن پرست کے روپ میں نظر آتے ہیں جن کا وطن جو ہے وہ ہندوستان ہے وہ ہندوستان کی ہر ایک شہ سے محبت کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ خود کو ہندوستان ہی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ شاعری کے اس دور میں ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام یعنی وہ ہندو ہو مسلم ہو یا عیسائی ہو سکھ ہو کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی قوم ہو ان سب قوموں کو وہ ایک ہی قوم سمجھتے تھے یعنی وہ ان سب کو ہندوستانی سمجھتے تھے تو اس لحاظ سے علامہ اقبال نے ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کو ہندوستانی قوم کا ہے تو اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا اور دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا یعنی مذہب جو ہے وہ آپس میں لڑائی جگڑا کرنا نہیں سکھاتا کیونکہ ہم کسی بھی مذہب سے ہوں تو ہمارا مذہب ہمیں لڑنے کی ترغیب نہیں دیتا اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہندی ہیں ہم یعنی ہمارا وطن ہندوستان ہے چاہے ہمارا مذہب کوئی بھی ہے اصل میں ہم کون ہیں ایک ہی قوم ہے اور وہ قوم کون سی ہے جی وہ ہندوستانی قوم ہے تو علامہ اقبال نے اسی وجہ سے ہندوستان کو جو ہے وہ سارے جہاں سے اچھا قرار دیا ہے اور یہ جو ہے یہ ترانہ ہندی کے نام سے علامہ اقبال کی شاعری میں موجود ہے نظم اور اس ترانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کا ایک ایک قسم کا قومی ترانہ ہے یعنی یہ بے انتہا مشہور ترانہ ہے حالانکہ اس کے لکھنے والے علامہ اقبال ہیں جنہوں نے ایک الہدہ وطن کا خواب دیکھا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے وطن کی یعنی ہندوستان کی تعریف کی تو ہندوستان نے اس ترانے کو قومی ترانے کا مقام و مرتبہ اتا کیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات میں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے اور پھر اپنی شاعری کے بعد میں یعنی آنے والے دور میں وہ ہمیں ایک اور نظریے سے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے نظریات میں تبدیلی آتی ہے اور پھر وہ تمام دنیا میں آباد مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے ہیں یعنی پہلے وہ ہندوستان میں بسمے والی کسی بھی مذہب کی قوم ہو اس کو ہندوستانی کہتے تھے مگر بعد میں انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا اور ان کے نزدیک دنیا میں بسنے والے تمام جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی قوم ہے یعنی مذہب کا جو تعلق ہے وہ وطن سے نہیں ہے یعنی قوم کا جو تعلق ہے وہ وطن سے نہیں ہے بلکہ قوم کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے ہے اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنی ایک اور نظر میں کہا کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یعنی آپ دیکھیں گے کہ اقبال کے نظریات میں کسی تبدیلی آئی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہہ رہے تھے اور اپنے آپ کو ایک ہندوستان ہی کہہ رہے تھے کیونکہ اس وقت علامہ اقبال کا نظریہ یہی تھا کہ ہندوستان میں بسنے والی جو تمام قومیں ہیں وہ ایک ہی قوم ہے ان کا مذہب چاہے کوئی بھی ہو مگر بعد میں اقبال کے نظریات میں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے اور ان کے نزدیک دنیا بھر میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہیں اور علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یعنی جہاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ملک ہیں وہ ان کے ملک ہیں تو یہی تھے علامہ اقبال کا نظریہ جس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں وہ ہم ایک وطن پرست کے روپ میں نظر آتے ہیں اور ہندوستان کی تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بعد میں وہ ہمیں ایک ایسے مسلم رہنما کے روپ میں نظر آتے ہیں جو تمام دنیا کے مسلمانوں کی اتحاد کی بات کرتے ہیں شکریہ